بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسم اللہ ریال اسٹیٹ کے چینل پہ آپ کو ایک بار خوش آمدیر آج میں جو پروپرٹیز آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ میں نے ورڈ یوز کیا پروپرٹیز تو یعنی کہ میلز کہ میرے پاس کوئی ایک آدھا پروپرٹی کی ویڈیو کے حوالے سے نہیں بنا رہا ہوں بیسیکلی تھم نیل پہ اور ٹائٹل پہ تو آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہوگا کہ میں ویڈیو بنانے لگا ہوں وہ پروڈجیکٹ جو میرے پاس آویلیبل ہے فور سے بٹ وہ بوکنگ پہ ہے تو بوکنگ کے پوائنٹ ویڈ سے آپ نے تھم نیل پہ اور ٹائٹل میں تو دیکھ لیا ہوگا تو اس کی میں وضاحت اپنی ویڈیو کے ذریعے کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے لکھا ہے لازمی دیکھیں اس ویڈیو کو کلیر میں یہ کر دیتا ہوں کہ میرے پاس مختلف جگہوں پہ دیسے نازمہ باک ایک نمبر اور نازمہ باک پانچ نمبر اور ایون نازمہ باک تری نمبر پہ میرے پاس کچھ فلیڈ ایسے ہیں جو بوکنگ پہ ایبیلیبل ہے اور ایک آدھا فلیڈ اس میں ریڈی ہے تو ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ویڈیو تھوڑ اسی لمبی ہونے والی ہے تو جو حضرت بوکنگ کے پوائنٹ ویڈ سے انٹرسٹڈ ہوں جو میرے بھائی اور بھائی بوکنگ کے پوائنٹ ویڈ سے انٹرسٹڈ ہوں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن پروپٹی میں آپ کو کچھ اس طرح دکھا پاؤں گا کہ میرے پاس سب کے سائٹ پلان موجود ہے جو کہ میری ایسے ایڈ ایڈنسی کے ہی نوٹس بور جو میں نے لگایا ہوا ہے جو کہ فرسٹ پرفیرنس ہے اس کو سیل کرنے کی جو کہ کوشش کر رہے ہیں سیل کرنے کی باقی جس کا جیسا نصیب ہے وہ ویسے ہی اپنی ایک رکس پاتا ہے اور چھت پاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرسٹ ریلائیبل اور بھروسے لائک جو ورکر ہیں بلڈر ہیں تو جب ہی میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور بی کانفیڈنٹ اس کو سیل کر رہا ہوں کیونکہ اکسا لوگ بکنگ کی پوائنٹ اے ویل سے تھوڑے سے گھبراتے ہیں اوویسلی انون پرسن تو اسپیشل ہی گھبراتے ہیں کہ بکنگ ہم نے کر لی ورکنگ سٹرٹ ہو نہ ہو دیر سویر نہ ہو اور بھی مختلف قسم کی شکو شباب ہوتے ہیں تو وہ میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا لیکن سمجھدار سمجھ چکا بھوگا بھی تک تو اگر ایسا ہی کوئی بات ہوتی تو میں ایسا نورمل اسٹیٹ ایجنٹ اتنا بڑا ریکس نہیں لیتا ہے کیونکہ میں نازمہ بات میں ہی رہا ہوں یہ ہی پیدا ہوا ہوں میرے والد ساتھ بھی یہ ہی کام کرتے ہیں تو نازمہ بات میں ایک ریپوڈیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ کہ کچھ اس طرح سے ڈیل کریں کہ کسی کی زندگی کی جمع پونجی فسے یا ویسٹ ہو تو اس وجہ سے ہی کہ میں یہ بوگنگ کے پوائنٹوں جیسے آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں جو کہ میں سو فیصد مطمئن مطمئن ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جو باتیں میں نے دبے الفاظوں میں کہی ہے تو چلی چلتے ہیں اپنی پروپٹی کی طرح جو کہ میں آپ کو ایک پیپر میں پلیننگ سے اور بقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ جتماع مجھ سے ہو سکے گا میں ٹوٹلی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو گائیڈ کر دوں گا باقی جو بھی حضرات انٹرسٹیڈ ہوں تو مجھ سے کانٹیک کریں وزٹ کا ٹائم پلین کریں پھر میں ان کو سائٹ بھی دکھا دوں گا اور جو چیز میں ان کو آن پیپر دکھا رہا ہوں ہم وہ ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں وہ پریکٹیکل بھی دکھا دوں گا اور پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے فومیلیٹی ہوتی ہیں سارے تک مختلف جن کو پتہ ہو تو وہ سب بھی میں پروائیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں تو چلی چلتے ہیں ہم اپنی پروپٹی کی طرف تو یہ ہیں ساری پروپٹی جو میرے پاس آویلیبل ہیں جو میرے بلکل نوڈیس بورڈ پہ میرے ہی سٹیٹ پہ لگی ہوئے ہیں ہیں کافی کے تو آپ کو نازم آباد ایک نمبر ایک نمبر ایک نمبر اس طرح سے دکھ گئے ہوں گے لیکن یہ دو تین اس میں پرچے ایسے لگے ہوئے ہیں جو مختلف جگہوں پہ ہیں جسے فرسٹ میں آتا ہوں اس جگہ پہ یہ میرے پاس ہے ایک سو تینتیس گز کا نازم آباد تین نمبر تھیری جی کے ایریے میں ایک سو تینتیس گز میں جو بنتا ہے وہ تھیری بیڈروم ڈرائنگ روم ٹی وی لانچ بنتا ہے زیادہ تر لوگ 133 میں جو پورشن بنتا ہے اس سے واضح ہوں گے کہ کس طرح سے بنتا ہے لیکن اگر کوئی بھی واضح نہیں ہے تو وہ میں آپ کو آگے بتا رہیتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ گرانڈ فلور ہے یہ میں سیل کر چکا ہوں یہ ہے فرس فلور سیکنڈ فلور تھرڈ فلور اور فورڈ فلور یہ بے ارکل سیم ڈرائنگ ہے تو اس میں میرے پاس جو آویلیبل ہیں وہ سیکنڈ ہے تھرڈے اور لیننگ سے واضح نہیں ہے اور اس کے سیکنڈ فلور کی میں ویڈیو اپنے چینل پہ دال چکا ہوں جو کہ یہ بلکل ریڈی ہے یہ والی سائٹ نازم آباد تین نمبر 3G میں جو ہے یہ بلکل ریڈی ہے سائٹ اس کی میں ویڈیو دال چکا ہوں میرے ڈسکرپشن پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بغاہدہ لکھا ہوا ہے نازم آباد تین نمبر 3G کا سیکنڈ فلور اسی کی نیشے بلکل سے آپ کو لنک بل جائے گا اگر اس والی سائٹ کی آپ ویڈیو دیکھنا چاہے ہیں میں نے اس کا لنک اپنی ڈسکرپشن پہ دے دیا ہے لیکن میں پھر بھی اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں کس طرح بنا ہوا ہے یہ ہے فرنڈ پہ اس کی گیلری یہ ہے لینڈنگ یہ ہے سٹیئرز کا ایریا یہاں پہ ہے اس کے ڈرائنگ ڈو پندرہ بائی دس کا لیکن یہ جو ڈرائنگ ہے نا تو اس سے تھوڑا سا بڑا ہی وہ پورٹشن ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ وہ بڑا کیوں ہے وہ میں ابھی تھا آپ کو تھوڑے سے بار بتا جاتا ہوں یہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں پلیننگ تو اسی طرح یہاں پہ دو گیٹ دیے گئے ہیں یہ اس کا ایک لانچ سے ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ اس کے کچن وینٹیلیشن کے لیے یہاں ڈک یہ باتروم ہے اس روم کا یہ فرسٹ روم ہے اس کا ڈرائنگ روم کے بلکل برابر میں اور یہ ہے اس کے دونوں بیڈ روم جو پیچھے کا ہے ایریا یہ ہے واشنگ ایریا اور اس کے دونوں باتروم اب میں آ جاتا ہوں اپنی اس بات پہ کہ یہ ایکوریٹ سائز نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ پلوٹ جو تھیری جی میں ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہے عمومن ہوتا یہ ہے کہ ایک سو تیندیس گرسی جو کیٹیگری ہوتی ہے اس کا فرنٹ ہوتا ہے چوبیس اور اس کی دیپت ہوتی ہے پوری پچاس لیکن اس والے پلوٹ میں ٹوینٹی فائی بائی فائیس اور لیندھ ہے اس کی بلکل سیم تو یہ تھوڑا سا پلوٹ بڑا ہے اس وجہ سے اس کے مختلف روم کے سائزز نکلے ہیں تو چلی چلتے ہیں ہم اپنی اب دوسری پروپیٹی کی طرف جو کہ آلریڈی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ تو سائٹ ریڈی ہے یہ پروپیٹی آویلیبل ہے نازباباد کی نمبر تھیری سی کے ایریے میں بہت بہترین اور اچھی لوکیشن ہے جو بھی حضرات اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے مجھے کال کریں گے تو میں ان کو بقاعدہ اس کی پروپیٹی گائیڈ کر دوں گا تو اس کی جو پلیننگ ہے بیسکلی یہ ہے دوسری سوڑا گس کا پلوٹ تھیری سائٹ کورنر تو اس کی جو پلیننگ ہے وہ یہ ہے کہ نیچے اس کی یہ دکانے ہیں ٹھیک ہے اس کا انتالیس بائے پچاس ہے جو کہ دکانے جو انہوں نے نکالی ہیں فرنڈ پر چار دکانی نکالی ہیں ٹھیک ان کی جو دو دکانے ہیں وہ بقاعدہ پوری جو انتالیس بائے پچاس ہوتا ہے اس کا دس فرنڈ ہے اور پوری دیت اس کی پچاس ہے یعنی کہ یہ اس کونے سے شروع ہو رہی ہے اور اس کونے پر ختم ہو رہی ہے تو یہ دکانے ہیں اویلیبل ہوں اس پلوٹ پہ اور بلکل اس کے برابر والی بھی دکانے اویلیبل ہیں جن کا سائز ہے نو دس بائی تیس یہ نو لکھا ہوا ہے لیکن یہ بیسکلی ہوگا دس دس بائی تیس اور دس بائی تیس کی مطلب یہ دکانے چار دکانے اور بلکل یہاں پہ زینہ ہے کیونکہ یہ بھی قلی ہے یہ بھی قلی ہے اور یہ مینقلی ہے تو یہاں پہ بھی قلی ہے تو اس کا زینہ یہاں سے دیا ہے سفیرس یہاں سے دی گئی ہیں تو اس کے بلکل برابر میں ایک چھوٹا سا اسپیس بچ رہا تھا تو یہاں پہ بھی انہوں نے ایک دکان آٹھ بائے انیس کی بیس کی تقریباً ایک دکان یہاں پہ بھی دی ہے اور اسی طرح اس کے فرسٹ فلور پہ اگر ہم آئے تو تو اس کے فرسٹ فلور پہ یہ بنا رہے ہیں ایک پہ تین ایک یہاں پہ بنا رہے ہیں اور ایک یہ بنا رہے ہیں جو یہاں سے اسٹارٹ ہے اور پورا آر پار فلیڈ ہے مطلب پورشن ہے پھر اس پہ بلکل اسٹیٹس رہا تھا یہاں پہ اسپیس کے مطابق پلیننگ دی گئی ہے ون بیٹ لانچ کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اچھے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا فلیڈ بنا رہے ہیں جو یہ آر پار جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اسٹریٹس ہیں اسٹریٹس سے انٹر ہوتے ہی یہ ایک اس کا بڑا لانچ ہے جس کا سائز ہے تقریباً تیرہ بائے سترہ بائے سترہ بائے سترہ بلکل اور اس کے سامنے یہ سٹور یہ ونٹیلیشن ڈک اور یہی پڑی بڑا کچھا ہے پھر اسی طرح یہاں دو دروازے ہیں ایک دروازہ جا رہا ہے یہاں اس کے بیٹ کی طرف دوسرا جا رہا ہے دوسرے بیڈ روم کی طرف اور اسی کے ساتھ اس کا اٹیج واش روم ہے اور اس بیڈ روم کے ساتھ بھی اس کا اٹیج واش روم ہے اور فرنٹ سائٹ پہ اس کی بیالکنی ہے تو اسی طرح ہم اوپر آتے ہیں تو یہ اٹی انٹری تو انٹری کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک دروازہ پڑے گا جو کہ بیڈ روم اس کو مینشن کیا ہے لیکن اگر اس کو آپ ڈرائنگ روم بنانا چاہے تو یہ ڈرائنگ روم بھی بن سکتا ہے اور اسی طرح یہ فور بیٹ لانچ کاؤنٹ ہو رہا ہے لیکن میں اپنی اسٹیڈ ایجنٹ کی جو لینویچ ہے اس میں میں اس کو بولتا ہوں تھری بیڈ لانچ کیا کہ ایک واشر اور ایک پورٹسن کے ساتھ ایک ڈرائنگ روم لازمی ہے تو یہاں پہ بھی اٹیج دے دیا گیا ہے تو آپ اپس چینل ہے کہ آپ اس کو بیڈ روم بنانا چاہے اگر آپ کو فور بیٹ کی نیڈ ہے تو آپ فور بیٹ بنا سکتے ہیں تھری بیٹ کی نیڈ ہے تو اس کو ڈرائنگ روم بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو یہ کاؤنٹ کر رہا ہوں تھری بیٹ روم ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم ٹی وی لانچ تو اسی طرح یہاں پہ اس کے دونوں روم ہیں اسی طرح یہاں پہ دونوں اس کے ساتھ واش روم ہیں پیچھے کی بھی اس میں واشنگ ایریا گیلری دی گئی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پورٹسن کی طرف اسی طرح یہاں سے یہ انٹرنس ہے اس کی انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے یہ چھوٹا سا اسپیس پڑھ رہا ہے اسٹارٹنگ بھی اس کے کچن دے گیا ہے اور اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف اس کا ڈرائنگ روم پڑے گا اسی طرح یہ یہاں پہ لانچ ہے یہاں پہ ایک بیٹ روم دیا گیا ہے دس بے دس کا بات روم کے ساتھ بالکنی کے ساتھ پھر اسی طرح یہ ایک چھوٹا سا پیسج ہے یہاں پہ ایک دروازہ ہے جو کہ یہ اس کا بیٹ روم ہے اس کی بالکنی اس کا اٹیچ واش روم اسی طرح یہاں پہ اس کا دوسرا روم ہے جس کی انٹرنس یہاں سے دی جائے گی اس طرح اس کا بیٹ اور اس کا بات روم ہے تو یہ ہو گیا دوسرا فلیٹ اور اب ہم چلتے ہیں ہم اپنے تیسری فلیٹ کی طرف جو کہ چھوٹا سا اسپیس تھا یہاں پہ بنایا گیا ہے ون بیٹ لانچ اسی طرح اسٹریئر کے ساتھ یہاں دروازہ دیا گیا ہے سٹارٹنگ آپ کے سامنے یہ لانچ آئے گا یہاں پہ کچن ہے یہ بالکنی ہے یہ بات روم ہے اور یہاں سے انٹر ہوں گے ہم تو یہ بیٹ روم ہے تو یہاں پہ بھی بالکنی دی گئی ہے اس روم کے ساتھ اور یہاں پہ بھی بالکنی دی گئی ہے روم کا سائز یہاں پہ دیا ہے نو بائے دس کا اور لانچ کا سائز دیا ہے نو بائے چودہ کا تو یہ ہو گئی پوری سائٹ کمپلیٹ اس میں گانے بھی اویلیبل ہیں فلیٹس بھی اویلیبل ہیں فرس اور سیکنڈ کے اور اب ہم چلتے ہیں اب اپنی تیسری سائٹ کی طرف تیسری سائٹ جو ہے ہماری وہ یہ ہے نازمہ بات ایک نمبر ون ایف کے ایریے میں یہ ہے ہماری تیسری سائٹ اس میں جو تیسری سائٹ کورنر کا یہ پلوٹ تھا جو کہ یہاں پہ بھی وائٹ روڈ ہے یہ بھی ایک روڈ ہے اور یہ بھی ایک روڈ ہے اس والے ایریے پہ پلوٹ لگا ہوا ہے تو یہ والی جو سائٹ ہے یہ پارک فیسنگ ہے اور یہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے یہ بھی وائٹ روڈ ہے اور یہ ایک دس پتب دس فیڈ کی ایک یہ نورمل روڈ ہے تو اس میں بیسکلی بن رہے ہیں ایک دو تین چار چار فلیٹ بن رہے ہیں نازمہ بات ایک نمبر ون ایف کے ایریے میں یہ اویلبل ہے تو اس میں جو میرے پاس اویلبل ہے وہ یہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ والا جو فلیٹ ہے فرسٹ اور سیکنڈ یہ سیل ہو چکے ہیں یہ بھوکنگ پہ ہے بیسکلی یہ سیل ہو چکے ہیں لیکن اس میں آپ کو تھرڈ فلو مل جائے گا تو فرسٹ پہ جو اویلبل ہے وہ یہ والا فلیٹ اویلبل ہے یہ والا اور ایک یہ والا اس میں فرسٹ پہ بھی مل جائے گا سیکنڈ پہ بھی مل جائے گا تھرڈ پہ بھی مل جائے گا تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پارک فیسنگ کی طرف جو فلیٹ ہے اس کی طرف یہ ہے اس کی سٹیرز ٹھیک ہے اس کی سٹیرز کا جو مین گیٹ ہے وہ گراؤنڈ فلور کا میرے پس نقشہ بھی اویلبل نہیں ہے مرنہ میں آپ کو دکھا دیتا کہ گراؤنڈ فلور کی یہاں سے پیس ہے یہاں پہ اس طرح سے کیونکہ دکانیں دی گئی ہیں گراؤنڈ فلور پہ تو وہ میرے پاس ابھی اویلبل نہیں ہے ورنہ تو وہ میں بھی آپ کو دکھا دیتا تو فرسٹ فلور جو اس کا ہے وہ یہ ہے یہاں سے اسٹیرز سے ان ہوتے ہی یہ اس کا دروازہ ہے دروازے سے ان ہوں گے ہم یہ سامنے ہمارے لانچ پڑ رہا ہے اور یہ کوکنگ ایریا یہاں پہ ڈک کچن ہے یہ پھر اسی طرح چھوٹا سا پیسج یہاں ایک دروازہ اور ایک دروازہ یہ دونوں بیڈ روم کا دروازہ ہے یہاں کہ ہم بیڈ روم سے ان ہوں گے تو یہ اس کا بات روم ہے ٹھیک پھر اگر ہم دوسرے دروازے سے ان ہوں گے دوسرے بیڈ روم کی طرف تو یہاں اس کی ڈریسنگ روم ایک بنایا گیا ہے جو کہ اس کو بنانا چاہیے یا کچھ بھی پھر اسی طرح یہاں پہ اس کے اندر سے ہی دروازہ دیا گیا ہے بات روم کا اور فرنٹ پہ پارک فیسنگ اس کی گیلری ہے ڈیوانڈ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے اس کی تو مجھے اس کے بارے میں بتانا ڈسکرپشن تو مینشن کرنا نہیں پڑے گا تو اسی طرح یہاں پہ دوسرا فلیٹ ہے یہاں سے انٹرینس یہ لانچ یہ کوکنگ ایریا اسی طرح یہ بیڈ روم اس کا بات روم اسی طرح دوسرا بیڈ روم اس کا بات روم اور اس کی بارکری اس کی بھی ڈیمانڈ سیم ہے آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے اور اسی طرح اب ہم ہاں پہ ہیں اپنے تیسرے فلیٹ کی طرف جو کہ فرسٹ سیکنڈ پہ اویلیبل ہے تو اسی طرح یہ بھی ہے یہاں پہ ہم انٹر ہوئے چھوٹا سا پ ڈینگ روم کا دروازہ پڑ رہا ہے کیونکہ بارہ بائے دس کا ہے یہاں پہ بھی بات روم دیا گیا ہے پھر اسی طرح پیسج سے ہم اندر جائیں گے تو یہاں پہ ایک روم ہے اس کا بھی اٹیش بات روم ہے اسی طرح یہ اس کا لانچ ہے اور لانچ تھوڑا سا آگے جائے کے یہ ایک بیڈ روم اور ہے جس کا دروازہ یہاں سے دیا گیا ہے اور اس کی بات روم یہ ہے اور اس کی بالکنی یہاں پہ ہے تو یہ تھے نازم آباد ایک نمبر ون ایف کی پروپر سائٹ جس میں میں ایک بار سا کچھ ریپی فرس سیکنڈ تھرڈ آویلیبل ہے یہ والا فلیٹ فرس سیکنڈ بک چکا ہے تھرڈ میں آویلیبل ہے ٹھیک ہے اس کی تھرڈ کی ڈیمانڈ ہے پچاس لاکھ روٹ پہ اور یہ والے فلیٹ کی ڈیمانڈ ہے ایٹی فائیف اور اسی طرح یہاں کی بھی مینشن ہو چکی ہے آپ کو تو یہ تھی فلیٹ کی کمپلیٹ سائٹ اب ہم چلتے ہیں اپنا دوسری سائٹ کی طرف تو یہ ہے نازم آباد ایک نمبر پہ دوسری سائٹ نازم آباد ایک نمبر ون جے پہ ہے پہلے والی جو میں نے آپ کو سائٹ دکھائیے وہ ہے ون اے ایف پہ تو بیسکلی یہ پلوڈ آپ کے سامنے ہیں اور پیپر کی شکل میں ون فیفٹی ٹو اسکوائر یارڈ آن گراؤنڈ ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے تھرڈ اور فورڈ فلور آویلیبل تو بیسکلی اس میں فرس سلور سیکنڈ فلور بک چکے ہیں اور ری سیل میں اگر کوئی ان دیٹ کیلز اگر ہوئے تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں وہاں میں آپ کو اسی وقت بتا دوں گا لیکن ابھی فیلحال میری نولیج میں نہیں ہے کہ اس میں فرس اور سیکنڈ کوئی ری سیل پہ آویلیبل ہو تو یہ والی جو سائٹ ہے یہ دس فٹ روڈ ہے یہ فورٹی فٹ روڈ ہے اور یہاں پہ فورٹی فٹ روڈ ہے تو یہ بھی تھری سائٹ کورنر کا پلوڈ ہے پلوڈ کی کٹنگ کچھ اس طرح سے ہوئی بھی ہے کہ یہاں سے شروع ہے اور یوں ہے اور تو اس پہ جب بیسکلی بنے ہوئے ہیں وہ تین سلیٹ بنے ہوئے ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو اس کو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ یہاں گراؤنڈ فلور سے انٹر ہوئے ایک فلیٹ کی اینٹرنس یہاں سے ہے ایک کی اینٹرنس اس کی یہاں سے ہے بیسکلی اس میں ایسا لگا نہیں مجھے ایسا لگا شاید دو اینٹرنس ہے تو ایک ہی اس کی اینٹرنس ہے اس والی فلیٹ کی اور اس فلیٹ کی اینٹرنس ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والی فلیٹ کی اسی طرح بیسکلی یہ ایسا ہی ہے کہ یہ ٹو بیٹ لانچ ہے یہ اس کا لانچ ہے کوکنگ ایریا یہ ڈک یہ بیڈ روم یہ بات روم اور اس کی بالکنی یہاں سے بھی دروازہ ہے یہاں سے بھی دروازہ ہے اور یہ دوسرا روم اس کا اٹیچ واشروم پھر یہ ایک فلیٹ یہ والا ہے اس کی یہاں سے انٹر ہوئے یہ اس کا لانچ اس کا کوکنگ ایریا اور مطلب کچن یہ بیڈ روم اس کا بات روم اس کی بالکنی اور اسی طرح یہ دوسرا بیڈ روم ہے یہاں سے انٹرنس ہے یہ بیڈ روم اور یہ اس کی بالکنی اور اس کا اٹیچ واشروم اس میں ایک بالکنی ہے اور اس میں دو بالکنیاں آ رہی ہے پھر اسی طرح تیسرا جو اس کا فلیٹ ہے اس کی انٹرنس یہاں سے ہے یہ اسی طرح اس کا لانچ یہاں پہ دک یہ دو دروازے دونوں بیڈروم کے ہیں یہ ایک بیڈروم اس کا باتروم اس کی بالکلی پھر اسی طرح یہ اس کی انٹرنس یہ اپنا بیڈروم اور اس کا باتروم تو اس میں جو آویلبل ہے وہ ہے تھرڈ اور فورٹ فلور جو کہ ڈیمانڈ ہے اس کی پینتالیس 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 تینوں کی پینتالیس پینتالیس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے تو چلی چلتے ہیں اور اپنے تیسرے اور آخرے بوکنگ والے ایک پروجیکٹ اور ہے اس کی طرف تو یہ ہے اپنی تیسری سائٹ تیسری اور آخری سائٹ یہ بھی نازمہ بعد ایک نمبر ون جے کے ایریے میں ہے یہ ہے اس کی گرانڈ فلور کی پلیننگ بیسکلی میں آپ لوگ کو اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ یہ روڈ ہے کچھ اس طرح سے فورٹی فیٹ روڈ یہاں سے ہے یہاں سے ہم جائیں گے تو یہ بھی فورٹی فیٹ روڈ ہے اور یہ دس فیٹ بیسکلی یہ گرانڈ فلور کا پلیننگ ہے اس کی انٹرنس دی گئی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی انٹرنس ہے تو اس میں بھی تین فلیٹ بنائے جا رہے ہیں یہ جو انٹرنس دی ہے بیسکلی تو یہ والی جو بیسکلی انٹرنس ہے یہ فرس سیکنڈ تھرڈ فورٹ کے ایسس کے لیے ہیں کیونکہ یہ یہاں سے جو انٹرنس دی ہے یہاں پہ انٹرنس میں صرف اور صرف ایک ہی فلیٹ کا ایک بھی فلیٹ کا انٹرنس نہیں دی گئی ہے سب کی انٹرنس مین روڈ سے دی گئی ہے جو کہ فورٹ , فٹ جو روڈ ہے جیسے کہ their house گراؤنٹ ٹلور کی اللہ جانٹھ لیٹ کا فلیٹ ہے اس کی انٹرنس دی گئی ہے یہاں سے یہاں سے ihrer سے سٹویئر سے نہیں دی گئی ہے یہاں سے دی گئی ہیں یہاں سے ہم انٹر روڈ سے ڈر ہوئے یہ لانچ آیا ہےруд یہاں پہ انٹر ہوئے وہ اس کا دوسرا بیڈ روم ہے ک Ç porque اٹیج واشروم کو یہاں پہ ہے پھر یہاں سے ہم انٹر ہوئے تو یہ ایک بیڈروم ہے اس کا باتروم یہاں پہ ہے اسی طرح یہ والا فلیڈ ہے جو کہ ون بیڈ لانچ ہے اس کے ریڈ بھی آپ کے سامنے منشن ہو رہے ہیں اس کی بھی ریڈ آپ کے سامنے منشن ہو رہے ہیں اس کی بھی انٹرنس یہاں سے ہے یہ اس کا بڑا لانچ یہ کچن یہ انٹرنس اور یہ اس کا بیڈروم اور یہ باتروم پہلی اسی طرح یہ تیسرا فلیڈ ہے یہ یہاں سے اس کی انٹرنس یہ چھوٹا سا پیسج اس کا اٹیچ واشروم یہ اسی طرح اس کی اینٹرنس یہ اس کا بیٹروم اور اس کا اٹیچ واشروم اب ہم چلتے ہیں یہاں سے اپنے فرس فلور کی طرح یہاں سے ہم فرس فلور پر انٹر ہوئے تو ہمارے سامنے کچھ ایسا ویو آئے گا تو یہ ڈاؤن ہے اور ہم یہاں سے انٹر ہوئے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے جو فلیٹ آ رہا ہے اس کی اینٹرنس یہاں سے ہے یہ ہے two bed launch پھر اس کی بار چھوٹا سا passage یہاں پہ دیا گیا ہے جو کہ entrance جو ہے اس کی ایک اس فلیٹ کی ہے جہاں پہ دو gate دیے گئے ہیں وہ کس نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ایک ڈرینگ روم بھی دیا گیا ہے اور یہاں پہ جو ایک entrance ہے یہ بھی two bed launch ہے تو سب سے پہلے میں دکھا دیتا ہوں یہ اپنا entrance ہے اسی طرح اس کا launch 11 by 11 آپ کے سامنے آ رہا ہے cooking area یہ ایک دروازہ اس کا bedroom balcony اور اس کا attached washroom پھر اسی طرح یہاں سے اس کی entrance یہ ایک bedroom یہ balcony اور یہ اس کا attached washroom ریڈ آپ کے سامنے ہیں پھر اسی طرح یہاں پہ ہم enter ہوئے یہ ڈرینگ روم سے separate entrance دی گئی ہے پھر یہ ایک main entrance ہے launch کی یہ cooking area یہ اس کا ڈک یہ ایک دروازہ یہاں سے bedroom bathroom balcony پھر اسی طرح اس کی یہاں سے entrance bedroom bedroom bathroom اور balcony اور یہاں سے بھی اس کے entrance ہے ڈرینگ روم کی پھر اب ہم آتے ہیں تیسرے اور آخری flat پہ اس کی entrance ہے یہاں پہ یہ اس کا launch اور یہ kitchen اس کا ایک attached common washroom بھی یہاں پہ دیا گیا ہے common washroom دیا گیا ہے یہاں پہ ایک مجھے مجھے لگا تھوڑے دیر کے لیے کہ یہ اس کا attached washroom ہے لیکن یہاں پہ اس کا اس bedroom کا یہاں پہ بھی ایک attached washroom دیا گیا ہے تو پلس point ہے یہاں پہ ایک common washroom دیا گیا ہے پھر یہ ایک passage یہاں پہ دروازہ یہ bedroom فرن پہ balcony اور یہ اس کا attached washroom یہ washroom اس کا attached ہے یہ washroom اس کا attach ہے اس میں balcony ہے اور یہاں پہ ایک common washroom دیا گیا ہے یہ west open side پہ آ رہا ہے یہ والا فریڈ اور اس کے demand آپ کے سامنے ہے تو یہ دیکھیں آپ نے complete side ہے نازم آباد ایک نمبر نازم آباد تین نمبر اور نازم آباد پانچ نمبر پہ نازم آباد پانچ نمبر پہ کوئی نہیں ہے نازم آباد تین نمبر پہ نازم آباد ایک نمبر پہ اور یہ دونوں نازم آباد تین نمبر پہ تھی جو میں نے آپ کو سائٹیں دکھائیں اور یہ نازم آباد ایک نمبر پہ میں complete آپ کو سائٹ دکھا چکا ہوں تو یہ دیکھیں آپ نے complete ساری سائٹیں جو میرے پاس flat available ہیں اچھے خاصے اگر میں اس کی کانٹنگ کروں تو اچھے خاصے flat میرے پاس یہاں پہ on booking available ہے 4 sale جو کہ ہر range میں ہے میں نے چھوٹے flat بھی دکھایا ہے 1 bed launch بھی دکھایا ہے 3 bedroom driving room tv launch کا بھی دکھایا ہے 2 bedroom driving tv launch کا بھی بھی دکھایا جو حضرات booking کے پوائنٹ اوی سے نازم آباد ایک نمبر پہ interested ہوں تو وہ مجھ سے رابطہ کریں نازم آباد تین نمبر پہ interested ہوں تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں complete میں ویڈیو بنا چکا ہوں کافی لمبی میری یہ ویڈیو جا چکی ہے پہلی بار یہ experience کر رہا ہوں کہ میں booking کی سائٹوں سے ہٹا کے جو میرے پاس available ہیں جو سائٹیں سالی کی سالی جو میرے پاس یہ paper آئے ہوئے ہیں اس پوائنٹ اوی سے میں نے پہلی ویڈیو بنائی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیسا response آتا ہے کافی لمبی ویڈیو ہو گئے اور کافی لمبی speech میں نے دیئے میرا موہ تھوڑا سا تھک گیا ہے تو بینہ rest لیے میں نے یہ ویڈیو کو بنایا ہے تو ویڈیو چھلے کی ہو تو ویڈیو کے لائک کریں بوکنگ کے حوالے سے جو بھی حضرات مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو سب کی ڈیٹیل ایچ ایوری میں اپنی ڈسکریپشن پر لکھنے سکتا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پیپر میں کہ ڈیٹیل تو میں سب کو بتائی رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ اس کے ریڈ بھی mention ہوئے ہیں تو یہ کام بھی رہا ہو گیا آسان الگ سے مجھے description پر اس کو mention نہیں کرنا پڑے گا لیکن ان دیٹ کے اگر کسی کے mention نہیں ہوئے تھے تو وہ میں mention کر دوں گا جیسے کہ میں نے سیری جی کی میں نے آپ کو ایک سائٹ دکھائی جو کہ فلیٹ وہ portion پورا وہ ہے جس کی میں ویڈیو پہلے سے بنا چکا ہوں اس کا میں ڈسکریپشن پر دوں گا ایک سو پہتیس گس کا وہ portion ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو بہت زیادہ لمبی ہو گئے یہ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جا کے آنے والی پروپیٹی کے حوالے سے آپ تک ویڈیو پہنچتے رہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ